ادارہ ولایت علی ابن عبی طالب مکمل ہے جنہوں بچے ایفے تعلیمیں چار سار دا عورسیں انہوں بہترین خطیب بڑھنا جائے گا اور عالمیں بھی بڑھنے وہ جس بچے نے ارادہ رکھتا ہوئے ایفے بچا وہ رابطہ کرے غریری سارنا تو فوری طور دے رمضان دے بعد داخلیں کھل جانگے اور پڑھائی بقاعدہ شروع ندلل خطیب قرآن اور حدیث تے عبور کرایا جائے گا اور جڑیاں تاریخ جو غلطیاں نے انہوں تو تاریم الہموں نے اگاہ پیٹا جائے گا تاکہ ایک صحیح مذہبِ اہلِ بیت جڑا کے حضور فرمال احسان کہ میرے بعد قرآن اور اہلِ بیت اس ادارہ دا کسے غیر مرکی تنظیم یا مجتحد نال کوئی تعلق نہیں کہ میں خود ہی بنایا ہے خود ہی اس میں چلاں گا تاکہ میں کسے نوے شامل نہ کروں اس واسطے کے جنہوں شامل کرئیے اس دی رائے شامل کرنی کو کہ ہر او رائے جی ریالِ محمدِ مشندِ خلاف روئے نہ میں کل قبول کیتی ہے نہ میں حج قبول کیتی ہے انیس سو چھبیچ بڑی سینڈ دی ذریعی روزہ افرس گرا دیتا سی تو ایک چلدہ ریاض صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاید سعودی حکومت مان جائے مگر سعودی حکومت نہ منی تو کل قصدہ میں دنیا رکھے تھے تو ست کروڑ پیدا اس کے اخراجات میں اگر کوئی مومن محبت کرنا چاہے جبر نہیں منگنا نہیں کہ سری خود طبیعت ہوئے کوئی مرنا رابطہ مارج کر سکتا ہے کوئی محمیز تے چندہ کسی اندہ نہیں کرنگا نہ میں منگنا کی عادت دیں لیکن کہ چندہ میں آگے ایک سال دے اندر ہو مکمل ہو جائے تو اس واسطے کچھ لوگ جڑے نے وہ بھی بھی بھاگ دی اگر انہ کو نیاز ہوئے انہ دے رزق جو بھی بھاگ دا حصہ ہوئے کوئی مرنا فون تے رابطہ کرنا ہے نہیں کہ اپنا دا محاضر ہے جو ملے گا جو کماماں گا کوئی مرے بچیاں دا نہیں ان کو رسول کی دی یہ دو دوہیں بھی تڑھے زمین ہیں کہ اللہ بچے لائق عطا فرمائے تاکہ انہوں دین پڑھایا جا سکے اور حقیقی معنیات عرفان پڑھایا جائے عرفان دی کمی تو مسائل پہلا ہوئے نہیں کیونکہ باقی علم پڑھے گیا ہے نہیں تک علم الارفان نہیں پڑھا گیا جتک علم الارفان نہ پڑھا جائے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکے کیونکہ آل محمد دی مارفردہ تلگ علم نار نے عرفان تھا علم کمزور ہے علم آل محمد دی طبیعت اور تاکردہ وزن نہیں اٹھا سکتا اور علم آل مارفردہ مم آتا بلام یارف یارف دا لفظ ہے یا لہم دا نہیں پیغمبر فرمایا ہے کہ جس نے اپنے امام وقت کو نہ پہچانا جانا نہیں پہچانا تو جاننا ضروری نہیں پہچانا جان دے تے سارے آل کے علی دا ولایت دا اللہ دے نبی اللہ دے حکم نار سوالاخد بجمے کے اعلان پیٹا ہے سامنے نار پیٹھے اکھنار نار پر گئے ہیں تو صحبت ہویا جاننا کافی نہیں پہچاننا جو بھی جنا اسے اعلان سنیا انہاں ضائع کر چڑھیا جناں سمجھیا انہاں جنہ ترسیل اللہ آل نار ہے نار ہے پہچھے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے بلکہ بھی ہے جو تک تو کوئی نہیں انطلب دی بنا دی آیاں کوئی سفر بھی نہیں اندار دیاں کمزوری بہت ہو رہی ہے تو میں کیا بچے نے اوصلہ افضائی ہو رہی 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 ہے تو گزارش یہی چیزے میں کرنے تھی یہ کہ عرفان عرفان ایک ایسی چیز ہے کہ جیلی اللہ دے نال تعلق پہتے ہیں عرفانی انسان دی آخری منزل ہے سبق حضور دار سارے سننے دے رہے کوئی قرآن حضور صاحب دے سامنے پڑھے آ کوئی اپنے فرمان صاحب دے سامنے پڑھے مگر فرق علم تے عرفان تا کیسی جنہ پوڑ صرف علم سی وہ مروان بڑھ کے نکلے نے جنہ پوڑ عرفان سی یو سلمان بڑھ کے تو عرفان میں پڑھانا چاہنا ہوں عرفان میں سمجھانا چاہنا عرفان میں پڑھانا چاہنا مرفت نہیں تو عرفان واسطے تغدہ بہت کرنے پہے گئے کیتی ہے کتابہ اکٹھیاں کیتی ہیں تو انہوں کوئی تغلیف نہیں دیتی میں قلی گان میری روح دی رہی مجزمیں پڑھ دا رہی ہیں درس بھی تعمیر کر دا رہی ہیں نار نار پورس بھی جیاد کر دا کوئی ایک مندے واستے بیمار آدمی واستے اتنے سبجیکٹ بڑے مشکل ہوتا ہے بگر میں عمد نہیں آ رہی ہیں ایسا حالت جو ہی میں مہیرس سے چلا گیا میں کم بند نہیں آکتا میں مزدور دی چھٹی نہیں آکتا جیڑا کرے پتا اس نے امدائے جیلے سرنوں درہ دے ان پتا ہے کتنی ہیں دوسرے بندہ سن سکتا ہے جیلے سرنوں درہ دے تو دعا دی بہت زیادہ ضرورت ہے پیسے نہیں ضرورت دعا دعا اصل چیز ہے دعا دعا فرماؤ کہ اللہ میں نے بسیدہ موتا موتا جی مری چیز ہے موتا علم ماں فقط وغیر ناکس ہے یعنی کہ علم کامل نہیں ہو سکا اس وقت تک جب تک دے نال مرفت شامل عملی سکوڑ علمائی مرفت نیسی سارے سوابی کٹھا درس رہیں گے سن نماز دے نال پڑھتے سن حتاکہ ایک نماز دے بچ وئی ہوئی ہے تو حضور دا چیڑا اس طرف سی بیت المقدس تی طرف میں تو وئی نماز دے چاہیے حضور دوں کہ قابل جا تو حضور تیسی جگرکوان سے اٹھے تے بید المقدس کن جا کی تی تے قابل اللہ موت جا کی تا اے فرق جے علم دا تے گرفان نا جتنے نمازی سان انہا نماز چھڑ دیتی کہ محمد مکی ہو گیا ہے وہ پریشان ہو گیا ہے انہاں دے گل آئی بنجڑی نمازی ترچے تو تمام دیوبندی اہلِ حدیث سنی برید بھی سب نے لکھا ہے کہ کلہ مولا علی جویں جویں نبی پھر دے گئے انہیں انہیں علی پھر دے گئے تو جیسے نماز ختم ہوئی تو لوگاں پوچھے آ کہ یا رسول اللہ کی ہویا پر میں اللہ دا حکم آ گیا فرمایا کہ اللہ دا حکم آ گیا تے تو اڈے تے آیا ساڑھے تے دن آیا ساڑھی تے نماز ٹھٹ گئے تو پیغمبر فرمایا اس سے گرد میں تو آنا آنا کہ اپنے عرفان اجاگر کرو اگر تو اڈے اندر بھی عرفان ہوا دا تو جدنا اللہ کے آئے جویں میرا رسول کرے انہیں کرو ہوتے پھر دے گئے عرفان تو اڈا کامل ہوا دا تو پھر تے نماز باطل کیوں کر نہیں آئی جو میں میں پھر یہاں چون بنیاں ستویں امام دلما نے دعویٰ کر دیتا کسی علم العرفان دی آخرے درجتے ہیں بسرد اتے علم العرفان را بندہ کوئی سرکار نو ملن آئے سرکار گیا بیٹھ ہو بیٹھ گیا ستویں معصوم نے فرمایا کہ میں جا رہاں اٹھ کے اس کمرے ہوں میں اس کمرے جو اٹھ کے جا رہاں میرے باہ اس کمرے جڑھ آئے گا وہ افضل کائنات ہوئے گا جڑھ آئے گا امام اس کمرے چلے گئے اتھ ہو امام رضا علیہ السلام چھوٹے جیسا ڈیڑھ سال تھے انہاں فرمایا بیٹا ہوتے کے سنال بھولنا نہیں اس کمرے چھو ہو کے تے واپس آئے امام رضا علیہ السلام تشریف لے آئے اس کمرے جو ہو کے بھول سے دیں گے تو ستویں امام بھی تشریف لے ہیں تو انہاں کہا میں کوئی آیا آئی انہاں کہا جی تُساں تے فرمایا آئی میرے باہ ساری کائنات کیوں افضل ہے وہ آئے گا تے وہ تے کوئی نہیں آیا ایک چھوٹا جا بچہ آیا سی تو امام فرمایا دم کے مر جاؤ تُس ہی آن دیو بسان آلِ محمدی مر فردے میں دون قدو آکھ آئی بڑا آوے گا جوان آوے گا میں آکھ آئی جڑا آوے گا آؤ اوہ تو امام فرامین جیڑے نے مصوص نہ کرے ہے کہ مریض آدمی میرا حالت ٹھی میں اس وقت سے ضرورت ہے نہیں میرا نکھانی آگی کیونکہ قرآن نے مستثنہ قرار دیتا ہے مریض تو میں ایک موکتی جلائی یہ دائم عرفان مغدت اہل بیتی معرفت اہل بیتی اگر دعا کر دیو گے ادنا دوسری بطی جلدے دعا کرو گے تیسری جلدے نہیں کہ پھر اسی دے اپنی نیت دا صلح لے جاؤں گے اللہ اللہ کے خیر صلی اللہ تنہ سالان جو کمائے میں تو تلاہ دیتا ہے باقی فنا جہان جے مردی اپنی جے جس بندے نے اس دنیت رہ کے اس جہان تا فکر نہیں وہ انسان نہیں وہ حیوان حیوان کوئی پتا نہیں کہ آخرت بھی ہے انسان نے پتا اس آخرت باتنا کیتا کی ہے کرنا کی ہے اوہ دا دے گوڑا امان دے فرمان موجود نے تو اس دے عمل کرو اہل بیت دے قریب رہو زیادہ نہ کر سکتے دے دے آج یکم نمزان ایک سید دی موجود گیج امام حسین اللہ السلام دے گھر علم دے سائے تھے لے اپنے دلیج کلمہ پڑھو سارے دلیج تو میں نوحلف تے دیو ایتھے آخری سال تا اس کتاب تے بھی لانت کرانگے جیلی آلِ محمد تو دور لے جائے اس انسان تے بھی لانت کرانگے جیلی آلِ محمد تو دور دین اصل جیلی دین دی شرح وہ فقرات بولائی اور پیغمبر نے فرمایا الفقر فخری کہ میں اپنی رسالت فقر نہیں اللہ نے جڑا میں فقر دیتا ہے نہ اس فقر ہوتے میں فقر ہے نبی فقر پہ اگر دا ہے اسی فتوے پہلا جب تک کسے کامل دی نحفل نہیں لاؤگے تو آنے اندر شک دیڑا پہنڈا رہے گا جس سے کسے کامل دے کور بیچ ہوگے کامل دے کور اور اس دے فیض حاصل کروگے کہ انشاءاللہ صدقہ پنجا پہ بہراندھا پیرے شبور شک دی دنیا جو کسی نکل دیو یقین دی مندھ اور جیڑا بندہ بارکاز بے کہ نہیں بولے گا اس میں دکھ لگے گا ابھی یہ کیوں نہیں بولیا والی کے ولایت میں فرمان پڑھا لگا جتھو ولایت چشمیں کھو دے لیں کہ کوئی نتام الدین بڑھے آئے کہ کوئی مہینی الدین بڑھے ہیں کہ کوئی شہواز کا لندر بڑھے ہیں یہ کوئی سخیری خیرات ہے جس طرح مولا علی ہے اپنے امام دا فرمان سنو تجیرہ بندہ داد نہیں دے گا سبحان اللہ جزاک اللہ نہیں آکھے گا اس دی شکایت میں معصومہ کے کرانگا منو خدا ایچھے غرق کرے کہ بیٹھیں اگر میں تکھا بیا کردہ ہوں مولا علی فرماندے نے کہ شک دی نماز نالو یقین نال سمنالا بیٹھر ہے لاری بافی قرآن بھی یہ توئی شروع ہیا لاری بافی کہ میرا متعلقہ او کرے جیڑا مین پہلو خلف دے گئے کہ میں نے شک نالت نہیں پڑھے گا قرآن پہ اندائے میں نے حلف دے میں نے پڑھ نہیں تو پہلے میں نے زامن دے لا اعبا فی کہ میں شک اور آل محمد نے کیا آل محمد نے کیا لا اعبا فی ساڑھے الوستے نامیں جدن تیرے چائے بنا بیا نقص نہ کیوں ساڑھی ذات پا جتنا تین سمجھ آن دائے اتنا سمجھ تے اکو سمجھن دی کوشش کر اور پھر معصوم نے سن تھوڑی ریایت دیتی ساڑھی اکل دی اور علم دی اور ارفان دی کمی دی وجہ دوڑی چھے میں معصوم نے فرمایا کہ ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری اکل و خیرد میں آسکتی ہیں کچھ ہماری طاقتیں چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری اکل و خیرد میں نہیں آسکتی جو تیری سمجھ میں آ جائیں ان پہ ایمان رکھنا اور جو تیری سمجھ میں نہ آئیں ان کا انکار کر کے جہنمی مت بننا وہ ہماری طرف لوٹ آگے وہ ہماری طرف لوٹ آگے وہ ہماری طرف لوٹ آگے انکار بس رہے تھا گورنر رات دنوں مجھے اپنے دفتری کام کر کے اپنے بستر تے ستا دکل باگ ہوئی نہ کر گیا کون انہیں گیا میرے گورنر نال کم میں گورنر نے گیا کہ میں ان تھکایا آسو آمی میرے گوڑ ٹائم کوئی نہیں ہفتے بعد گورنر امام نے آیا کوف ملن مولا علیہ تو اس میں دکل باگ کی تھی تو امام فرمایا نوکر نو جاہے سنو آگے امام پہ آگے میرے گور ٹائم وہ دوسرے دن آیا امام کیا میرے گورت کو نہیں تیسرے دن آیا امام اس کیا کوئی غلطی ہوگی جس تو مولا سمجھے اس بندہ کہ لیا ابھی کچھ کیا ہونا کیا ابھی فلام وقت ایک آدمی تیرے دروازے دے آیا ہے تو تو ان کی آکھیں آئیں اگر ہی میں اسے آکھیں میں کوئی وقت کوئی نہیں مگر مولا ہوتے گل بس رہے دیئے تو سرکار فرمایا کہ انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میں اپنے ہر منن آلے دے لال ہر وقت موجود بیڑا گھر کے انہیں ملوانے ہاں ساٹھا کر چھڑے یا کالا کالا کر کے انہیں توائی کر چھڑی فکر وقیر دی میند دینا ضائع کر چھڑی قرآن دی میند دینا ضائع کر چھڑی انہ کیا سیدان سلام کیوں کر دیو سن سلام کرو سیدانی گھوٹی کیوں لان دیو جیل سپانی نا ظالمانے اندر آ گیا آ کر ہی ساڑا خمس وان لے آ کر ہی ساڑی عزت تعملہ کر دیتا بیڑا گھر کو گیا ہے نا دا یہ آپ سے دوسری ہوئی گئے نہیں تو سینا تو بنجو اپنی آخرت پہ پیالو سیانے بڑھو سیانے بڑھو سیانے بڑھو